اسلام علیکم ناظرین انجیر کھاؤ جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا روٹیوں کے ڈبے میں لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم ہو جائے گی جلدی سونا اور جلدی اٹھ جانے سے بڑاپا دیر سے آتا ہے طویل زندگی اور جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو تنگ جینس کا استعمال نہ کرو چہل قدمی ضرور کیا کرو انسانی جسم میں موجود نمک کا تضاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا حازمہ بہترین ہو جائے گا پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ ستر شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے روزانہ کچھی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے دائمی قبض والے مریض جب بھی امروت کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لے سب ادویات چھوڑ کر صرف امروت کھا لیں دائمی کب سے نجات مل جائے گی تین چیزیں بائی کو بائی کا دشمن بنا دیتی ہیں زن زر زبان امروت پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ سر گھومنا آنکھوں کے آگے اندیرہ آنا وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے ایک کہاوت ہے کہ آپ جب چاہو دور چاہ سکتے ہو مگر آپ جب چاہو واپس نہیں آ سکتے لیمو کے چھلکے ضائع نہ کریں جمع کریں واشنگ مشین میں ڈال دیں اور مشین کو چلا دیں ساری جمع ہوئی میل نکل جائے گی شادی کی بندش کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو روزانہ سو مرتبہ یا لطیف و اولو آخر دروش شریف کے ساتھ پڑے انشاءاللہ بندش ٹروٹ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو اکھیڑنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ مومن کا نور ہے ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دے تو آپ کی موٹیویشنل کم ہو جائے گی اور آپ کی کامیابی کے چانسز کم ہو جائیں گے سفر کرنے سے دل کے دورے اور دپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے ہاتھوں میں پلاہت نظر آئے تو یہ جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے ایسے میں کیلے زیادہ استعمال کریں اگر دانٹ ٹیڑے ہو گئے ہیں تو دانتوں پر روزانہ مسواک کیا کریں دانٹ سیدھے ہو جائیں گے سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے مالٹا کھانے سے انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہر ڈال کر پینے سے چہرے کی شادہ بھی تقریباً اسی سال تک برقرار رہے گی جان بوجھ کر چونٹیوں اور زمین پر رنگنے والے جانوروں پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے قبلہ شریف کی طرف مو کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آ جاتی ہے سبز رنگ کو غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے چوکلیٹ کھانے سے رنگ ساملا ہو جاتا ہے کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھ جاتا ہے آپ کون صحت مند ترین چیز ہے یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لئے بہترین ہیں ناخون پر لیموں کے چھلکے رگڑ دو ناخون مضبوط ہو جائیں گے دن میں پانچ مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش کریں اس سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے جس گھر میں سامپ بچے پیدا کر دیں وہاں مصیبتیں زیادہ آتی ہیں صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی بار بار پیشاپ کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چھٹانک بونے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا جائیں دو ہفتے لگاتار ایسا کریں بیشاپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا بوڑے لوگ زیادہ دن تک استعمال کریں جس عورت کی عمر 35 سال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چکندر زیادہ سے زیادہ کھائیں ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جائے گی جن لوگوں کو ہمیشہ بلگم کی شکایت رہتی ہے وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھائیں روزانہ چار خجورے کھا کر کمزوری سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اگر اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو کام از کام پانچ گیلے کھائیں اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں دوپہر کے وقت ایک گھنٹے کی نید دماغی امراض سے تحافظ دیتی ہے شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو نماز عشاء کے بعد اول و آخر گیارہ بار دروش شریف اور ایک مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کرو قیامت کے چند ہولناک نشانی ہیں عورت لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی زنا آسان ہوگا اور نکاح مشکل ہو جائے گا بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے لگے گی عورتیں اپنے بال چھوٹے رکھیں گی لوگ روزہ رکھ کر پھر توڑ دیں گے مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے کیا آپ جانتے ہیں پتہ ہے اس وقت پریشان ہوتا ہے جب آپ دس بجے تک نہیں سوتے اور سوجت تلو ہونے سے پہلے جاگتے نہیں کچھا لسن یا کچھا پیاس کھانے سے موں میں بدبو آنے لگتی ہے ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی زیادہ تیز گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہوتا ہے پانی میں ارکِ غلاب ملا کر چہرہ دو لیا کرو چہرہ ہمیشہ جوانوں جیسا دکھائی دے گا اسی فیصد دنیا کی عبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی جہاز پر سفر ہی نہیں کیا میدے کو زندگی پر تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کرو جو پھولوں کو زیادہ سنگتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے جن کے پاؤں میں زخم ہوتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبی کو کچھا استعمال کر انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے پودینے کا کہوہ تلووں کو ختم کرتا ہے اور متلی اور کہہ کو روکتا ہے روزانہ سات دانے کشمش کے رات کو پانی میں بھی گو دیں اور نہار مو کھا جائیں اوپر سے دودھ پی جائیں یہ ایسا انرجی ڈنک ہے جو ہفتے میں گوڑوں جیسی طاقت دیتا ہے اور قوت مدافت میں اضافہ کرتا ہے کمر کا درد ہو تو جوتا ایڑی والا مت پہنیں بلکہ جوتا چھوٹا پہنیں سونے کے لئے باریک تکیا رکھیں صبح صویرے اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پاؤں تک جھک کر لے جائیں اور اس حالت میں پانچ منت تک رہیں کھڑے ہو کر پشاپ کرنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے مٹی کے برطن میں کھانا کھاؤ ہمیشہ جوان رہو گے پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھاتی ہے مسواق لازمی کیا کرو کیونکہ مسواق انسان کے موں کو پاک کرتی ہے زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس عورت کے خراجات کم ہیں کھانا ہمیشہ تھنڈا کر کے کھاؤ گرم کھانے سے وسط رزق ختم ہو جاتی ہے ایک چمچ دہی میں چند کترے لیمون کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کرے جب تک پہلا کھایا ہوا کھانا حضم نہ ہو دوسرا مت کھاؤ چاہے تین دن لگ جائیں موسم جانے لگے تو پھل مت کھاؤ رات کی روشنی کے لیے گر میں سفید بلب لگائیں دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق میں تنگی کی علامت ہے کبوتری کا انڈا کھاؤ دھماغ تیز ہو جائے گا سر کے بال اگر سفید ہو جائیں تو سر پر الویلر لگا کر نہائیں اسی سال تک بال سفید نہیں ہوں گے